موسیقی ایک انسانوں کی بنائی ہوئی گار نے سب کو حیران کر دیا جو ہنوٹ شودہ آکھروٹ سے بھری پڑی تھی یہ بڑی بڑی آکھروٹ رومہ چیز تھی جس میں ہنوز زیادہ ہوئے انسان تھے یعنی انسانوں کی ممیز تھی ان ممیز کے اندر تنباکو ڈال کر ایک خاص طریقے سے چلایا گیا تھا پھر دھوئیں اور شولوں کی وجہ سے ان کے جسم پک گئے تھے اس قدیم گار کی رکھوالی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سے بہت سی ممیز چوری ہو چکی ہیں نمبر دو پر ہے کیمیکل وارفیر شام کی ایک قدیم سرنگ کے اندر بیس لاشیں ملی سائنس دانوں نے جب ان لاشوں کو مائنہ کیا تو پتا چلا کہ انیس لاشیں رومن سولجرز کی تھی اور ایک پرشین سولجر کی وجہ یہ سامنے آئی کہ انیس رومن سولجرز اس گار میں خوز گئے تھے جس میں وہ پرشین سولجر تھا اس پرشین نے ان پر زہریلی گیس پھینک کر ہلاک کر دیا تھا اور ساتھ میں گیس کی وجہ سے خود بھی مر گیا تھا نمبر تین پر ہے چمکتے ہوئے کیڑے یہ گاریں تو بہت دلچسپ ہیں کیونکہ اس میں آپ کو لاکھوں کی تعداد میں چمکتے ہوئے کیڑے ملیں گے نیوزیلینڈ میں موجود یہ گاریں تقریباً تین کروڑ سال پرانی ہیں آپ ان گاروں کی کشتی پر بیٹھ کا سیر کر سکتے ہیں جب آپ اندر سے گزریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے اوپر ایک ستاروں سے بھری ہوئی کیا کشا ہے نمبر چار پر ہے چیکتی ہوئی لاشیں آپ کے لئے کسی گار میں لاشوں کی چیک سننا ایک بہت ہولناک منظر ہوگا پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جب ان انسانوں کو مارا گیا تھا تو یہ اسی وقت لا فانی ہو گئے تھے لیکن بعد میں دریافت ہوا کہ یہ انسان جب مرے تھے تو یہ اس وقت چیک نہیں رہی تھے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جبڑے خود ہی کھل گئے تھے نمبر پانچ پر ہے قدیم مصری ستون مصر کے اندر جب ایک جگہ کھو دی جا رہی تھی تو اندر ایک گار سے بہت بڑا ستون ملا یہ ستون ایسے ہی نیچے پڑا تھا جس سے پتا چلتا ہے کہ مصری جو بھی چیز بنا رہے تھے اس کو مکمل کرنے کا شاید ان کو وقت نہیں ملا اس ستون کی انچائے 42 میٹرز اور وزن 1100 ٹن تھا سائنس دانوں کا خیال ہے کہ شاید مصری اس ستون کو سمندر کے ذریعے کسی دور دراز علاقے میں لے کر جانا چاہتے تھے نمبر چھے پر ہے رومانیہ کی زہریلی گار رومانیہ کے مقامی لوگوں کو پچاس کروڑ سال سے بن ایک زہریلی گار ملی اتنے لمبے عرصے سے گار بند رہنے کی وجہ سے اس میں زہریلی گیسز بھر گئی تھی یہ گار اتنی خطرناک ہے کہ اس میں صرف تقریباً سو لوگوں کی جانی کی حمت ہوئی ہے نمبر سات پر ہے پانی کی نیچے گاریں دوہزار آرٹھ میں میکسیکو سے پانی کی نیچے مایہ تہذیب کے احرام اور گاریں ملی کچھ سرنگیں تو پانی کے اندر ہی ڈوبی ہوئی تھیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے ہی گاریں اس لیے بنائی تھیں کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان پانیوں کے اندر ایک کتے کے ساتھ سفر کرتا ہے اور جب تک وہ خطرناک مشکلات سے نہیں گزرتا اس کی روح کو آرام نہیں آتا دوستو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا